اسلام علیکم فرینڈز دیپ سائیکل بیٹری اور نارمل بیٹری میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے نارمل بیٹری کہاں پہ یوز کرنی چاہیے دیپ سائیکل بیٹری آپ کو کہاں پہ یوز کرنی چاہیے اور کسی بیٹری کے لائف سائیکل کیا چیز ہے اور ڈیپت آف ڈسچارج کیا چیز ہے ان دونوں بیٹریوں میں سے کون سی بیٹری سولر کے لیے بنی ہے کون سی بیٹری دیسی یوپیس کے ساتھ لگانی چاہیے اور کونسی بیٹری آپ کو کسی بھی ٹریکٹر کے ساتھ یا پھر کار کے ساتھ یا پھر کسی بھی جنریٹر یا کسی انجن کو سٹارٹ کرانے کے لیے لگانا چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان بیٹریز کے لائف سائیکلز کے بارے میں جاننا ہوگا آئے سے پندرہ بیس سال پہلے جو مارکیٹ میں بیٹریز اویلبل ہوتی تھی ان کو صرف اور صرف کسی انجن کو سٹارٹ کرانے کے لیے بنایا جاتا تھا یا پھر کسی گاڑی میں لگانے کے لیے بنایا جاتا تھا انہیں ہم نارمل لیڈ ایسٹ بیٹی کہتے ہیں وہ صرف اور صرف لیڈ ایسٹ بیٹیز ہی ہوتی تھی جو کہ کسی بھی انجن کو سٹارٹ کرانے کے لیے یوز ہوتی تھی تو اس کے کچھ عرصہ بعد جب گھروں میں یوپی ایس لگانے شروع کر دیئے لوگوں نے اور دیسی یوپی ایس یوز ہونے شروع ہو گئے پھر چائنہ کے یوپی ایس بھی پلاسٹک باڈی میں آنے شروع ہو گئے فاس صور پہ ہمیج کے مرکری کے ریڈینٹ کے اور بھی بہت ساری این ایس اس ٹائپ کی کمپنیز تھی جو کہ اس وقت یوپی ایس تیار کر رہی تھی تو ان کے ساتھ بھی یہی ٹریکٹر میں یا کار میں لگنی والی بیٹی ہی لوگوں نے یوز کرنی شروع کر دی تو شروع شروع میں وہ بیٹیز اچھی چلتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بیٹیز میں بڑے مسائل دیکھنے کو سامنے آئے یعنی کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ بیٹی کی لائف ہی نہیں ملتی تھی بیٹی بڑی تیزی سے خراب ہو جاتی تھی پھر لوگوں نے چائنہ والے یوپی ایس بھی لگانے شروع کیے اس کے ساتھ کچھ بہتری آئی یعنی کہ بیٹی جلدی خراب نہیں ہوتی تھی اس کی ایک کانسٹنٹ چارجنگ ہوتی تھی اور جو چارجنگ کا نظام تھا چائنہ والے یوپی ایس میں بہت اچھا ہوتا تھا اس لئے بیٹی کی لائف کچھ نہ کچھ ملنے شروع ہوگی ورنہ جو پہلے جو یوپی ایس تیار ہوتے تھے وہ بیٹی کو صرف سکس منت میں ہی خراب کر دیتے تھے اس کے بعد جو گھوٹگی والے یوپی ایس تھے وہ بھی بڑی لیٹس ٹکنالوجی میں بننے شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے بھی چارجنگ کا جو نظام تھا اس کے کنٹرول جو تھا اس کے امپیئرز اس کے والٹیج اس کا کٹ اپ پوائنٹ وہ سارا ہی بہت اچھے طریقے سے مینج ہو گیا اس لئے ان بیٹیز کی لائف بھی کافی بڑھ گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹیز بنانے والی کمپنیز نے بھی اس میں نئی ایڈوانس ٹکنالوجی یوز کرنی شروع کر دی یعنی کہ جو پہلے نارمل بیٹیز یوز ہوتی تھی ان کی جو پلیٹے تھیں وہ بہت ہی نازک ہوتی تھی سینسٹیو ہوتی تھی وہ بڑی جلدی ٹوٹ پوٹ جاتی تھی ڈیمج ہو جاتی تھی اور گلنا شروع ہو جاتی تھی جب بار بار اس کو بیٹی کو چارج اور ڈسچارج کروایا جاتا تھا دن میں کئی بار لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور بار بار چارج ہوتی تھی بیٹی اور بار بار استعمال ہوتی تھی اس کے لائف سائیکل تیزی سے گرتے تھے اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ لائف سائیکل کیا چیز ہے اس کو لائف سائیکل بھی کہتے ہیں بیٹی کا اس کو لائف سائیکل بھی کہتے ہیں جو ٹوٹل لائف سائیکل ہوتے ہیں وہ مکمل مل کر ایک بیٹی کا لائف سائیکل مناتے ہیں اب ایک لائف سائیکل کیا چیز ہے کسی بھی بیٹی کو اگر ہم ایک بار مکمل چارج کریں اس کے بعد اس کو مکمل ڈسچارج کریں یہ بیٹی کا ایک مکمل لائف سائیکل کہلاتا ہے تو بیٹی بنانے والی کمپنیاں پہلے پہل جب بیٹیاں نئی آتی تھی ان کے ساتھ ورنٹی کارڈ ملتے تھے بقاعدہ اس کے ساتھ ایک آج الگ سے بھی ڈیٹا شیٹ ہوتی تھی تو اوپر اس بیٹری کے لائف سائیکل لکھے جاتے تھے ہر کمپنی اس چیز کی پابند ہوتی ہے کہ وہ جو بیٹری تیار کر رہی ہے اس کے اوپر اس کے لائف سائیکل لازمی منشن کرے تو پہلے پہل تھے وہ اس کے ساتھ ڈیٹا شیٹ آتی تھی اس کے اوپر ساری ڈیٹیل ہوتی تھی لائف سائیکل لکھے ہوتے تھے اس کے چارجنگ کرنٹ لکھا ہوتا تھا اس کے فلوٹ چارجنگ اس کے بلک چارجنگ والٹیج کٹ آف پوائنٹ ہر چیز اس کے اوپر منشن ہوتی تھی اس کے تیمپریچر تک اس کے اوپر لکھا جاتا تھا لیکن بعد میں وہ پھر ڈیٹا شیٹ جو تھی وہ انہوں نے ختم کر دی شروع شروع میں تو یہ بیٹری بنانے والی کمپنیز ورنٹی کارڈ کے اوپر لائف سائیکل منشن کرتی تھی لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے اوپر لائف سائیکل لکھنے چھوڑ دیئے اور آج کل موسٹلی جو کمپنیز ہیں ورنٹی کارڈ کے اوپر لائف سائیکل نہیں لکھتی کیونکہ لائف سائیکل اگر لکھے جائیں تو اس سے کسٹمر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیٹری اتنے دن اور اتنے سال چل سکتی ہے جیسا کہ اگر بل فرض کسی بیٹری نے اوپر لکھے ہوئے ہیں جی تین سو پینسٹ لائف سائیکل تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک بیٹری کو ایک دن میں روزانہ چارج بھی کرتے ہیں اور کمپلیٹلی جس چارج بھی کرتے ہیں تو اس کا ایک دن میں ایک لائف سائیکل پورا ہو جاتا ہے تو ایک سال میں ہوتے ہیں تین سو پینسٹ دن تو تین سو پینسٹ دن میں جب آپ نے بیٹری کو یوز کیا روزانہ ایک لائف سائیکل آپ نے یوز کیا اگر اس کے تین سو پینسٹ لائف سائیکل ہیں تو وہ بیٹری آپ کی پورا ایک سال چلے گی اسی طرح سے اگر کسی کمپنی نے اس کے اوپر سات سو ساڑھے ساشو یا آٹھ سو لائف سائیکل لکھے ہوئے تو وہ بیٹری آپ کو دو سال دے گی یعنی کہ اس کو ڈھیلی کمپلیٹلی رسچارج کریں اور کمپلیٹلی چارج بھی کریں تو وہ آپ کو دو سال اپنی لائف سائیکل دے گی لیکن ایکچولی اس کے برعکس ہی ہوتا ہے اگر کسی نے اوپر لائف سائیکل بھی لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو پورے لائف سائیکل ملتے ہی نہیں ہے اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ اس کا ہے ڈی او ڈی پوائنٹ یعنی آپ کا ڈیپت آف ڈسچارجنگ پوائنٹ کتنا ہے اب یہ ڈی او ڈی کیا چیز ہے یعنی کہ آپ جب بیٹری کو ڈسچارج کر رہے ہیں تو آپ اس کو ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈسچارج کر رہے ہیں یا پھر ایٹی پرسنٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ففٹی پرسنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ کسی بیٹری کو ففٹی پرسنٹ ڈسچارج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے لائف سائیکل 365 لکھے ہوئے ہیں ورنٹی کارڈ کے اوپر تو وہ آپ کی بیٹری ایک سال کی بجائے دو سال چلے گی یعنی اس کو آپ صرف اور 50 پرسنٹ ہی اس کو ایک دن میں یوز کر رہے ہیں اور ایک دن میں 50 پرسنٹ چارج بھی کریں گے تو اس کا مطلب ہے ایک دن میں آپ نے آدھا لائف سائیکل یوز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 365 کا ڈبل ہی آپ کو اپنے لائف دے گی اور یہ ساری چیزیں ڈپینڈ تبھی کرتی ہیں جب آپ بیٹری کی مینٹیننس صحیح رکھیں اس کی کیر کریں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جب بیٹری کو چارج کرواتے ہیں اس میں اگر اوور چارجنگ کرواتے ہیں تو پھر بھی آپ کو لائف سائیکل پورے کبھی بھی نہیں ملیں گے یعنی کہ اگر بہت زیادہ اوور چارج کرواتے ہیں یا پھر اگر آپ اس کو بہت زیادہ لو چارج کرواتے ہیں یعنی کہ آپ کی بیٹری اگر اندر گریفٹی رہتی ہے اس کی گریفٹی کبھی پوری ہوتی نہیں ہے یا پھر گریفٹی بہت زیادہ تیز رہتی ہے جب اوور چارجنگ کرواتے ہیں تو گریفٹی بہت تیز ہو جاتی ہے جب اندر چارجنگ بیٹری کو رکھتے ہیں یعنی ہر ٹائم لوڈ ڈالے رکھتے ہیں اور چارجنگ کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے یا ہمپیرز جارجنگ کے کم ہوتے ہیں تو پھر بھی بیٹری اندر گریفٹی رہتی ہے تو دونوں کیسز میں آپ کی بیٹری ڈیمج ہو جاتی ہے تو کبھی بھی بیٹری کی گریفٹی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے جو بیٹری کا لیول ہے 1.280 یا 1.260 اس کے بیٹوین ہونا چاہیے اگر آپ کی بیٹری اس کے بیٹوین ہی رہتی ہے تو پھر آپ کی بیٹری آپ کو مکسوم لائف سائکل دے گی اور آپ کی بیٹری بہت زیادہ چلے گی اس کے علاوہ بھی اگر آپ بیٹری میں پانی جو ہے وہ نارمل ڈالتے ہیں یعنی کہ جو پانی آپ خود پیتے ہیں جو منرل ویٹر ہے وہی اگر بیٹری میں بھی ڈالتے ہیں تو پھر بھی آپ کی بیٹری جلدی خراب ہو جائے گی اگر آپ اس میں ڈسٹلڈ وارٹر ڈالیں یعنی کہ جو زیرو ٹی ڈیس والا پانی ہوتا ہے زیرو ٹی ڈیس والا پانی وہ پانی ہوتا ہے جس میں کوئی سوالٹس نہیں ہوتے کوئی اس میں منرلز کوئی میٹلز وغیرہ اس میں کوئی سولونٹ نہیں پائے جاتے بالکل پانی صاف شفاف ہوتا ہے وہ پانی آپ بیٹی میں جب ڈالیں گے تو بیٹے کی میکسیمم لائف آپ کو ملے گی اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیپ سائیکل بیٹریز مختلف کمپنیز کو بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی تو یہ ڈیپ سائیکل بیٹریز تب بنائی گئیں جب دوسری بیٹریز فیل ہو گئیں وہ بیٹریز تب تک فیل نہیں ہوئیں جب تک ان کو گاڑیوں میں چلایا گیا جب تک ان کو انجن کے ساتھ سٹرارٹ کروانے کے لیے صرف سیلف لگانے کے لیے یوز کیا گیا تب تک نارمل لیڈ ایسٹ بیٹری بہت اچھی بیٹری سمجھ جاتی تھی اس کی بہت زیادہ لائف ملتی تھی یہاں تک کہ تین تین چار چار سال پانچ پانچ سال یہ بیٹری خرابی نہیں ہوتی تھی یہ ڈیپ سائیکل بیٹری تب بنائی گئی جب نارمل بیٹری یو پی ایس کے ساتھ فیل ہو گئی یعنی کہ یو پی ایس کے ساتھ نارمل بیٹری چلنے کے قابل نہیں تھی وہ صرف اور صرف گاڑیوں میں چلنے کے قابل تھی گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے کہ صرف سیلف لگاتے ہیں چند سیکنڈ کا بیٹری کے اوپر لوڈ آتا ہے اس کے بعد جنریٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ یا پانچ دس سیکنڈ آپ نے سیلف لگایا اس کے بعد بیٹری جو ہے وہ اتنی سی یوز ہوتی ہے جو کہ پانچ منٹ یا دس منٹ میں چارج ہو جاتی دوبارہ سے وہ دوبارہ سے فل ہو جاتی ہے اور پڑی رہتی ہے اور سارے کا سارا لوڈ جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے اس کی ویرنگ کا اس کی لائٹنگ کا سارا لوڈ جو ہوتا ہے وہ جنریٹر کے اوپر ہوتا ہے جو کہ مسلسل کرنٹ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے پوری گاڑی کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو بیٹری جو ہوتی ہے وہ ڈیوٹرل ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ بیٹری گاڑی میں تین سے چار سال پان سال بھی چل جاتی تھی یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹری کو جب بھی ایٹی پرسنٹ تک ڈیو ڈی کریں گے یعنی ڈیپت آف ڈسچارجنگ اس کی ایٹی پرسنٹ کریں گے یا اس سے بھی زیادہ کریں گے تو آپ کو بیٹری کے لائف سائیکل کم ملیں گے آپ کی بیٹری کی جو پلیٹس ہیں وہ جلدی ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور آپ کی بیٹری جلدی خرتم ہو جاتی ہے چند مہینوں میں خراب ہو جاتی ہے اسی طرح جب ڈیپ سائیکل بیٹری بنائی گئی تو اس میں پلیٹیں جو ہیں اس طریقے سے ڈیزائن کی گئیں یعنی کہ اس کے اوپر ایک خاص قسم کا مٹیریل لگایا گیا جو کہ بیٹری کی پلیٹس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور اس کو میکسیمم آپ ڈیپلی ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیپ سائیکل بیٹری سے آپ اس کا ایک ڈیپ سائیکل لے کر یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ ایٹی پرسنٹ تک بھی اگر ڈسچارج کریں تو وہ آپ کو ڈھائی تین سال جو اس کی لائف ہوتی ہے وہ میکسیمم لائف آپ کو پروائیڈ کر دیتی ہے لیکن یہاں پر بھی پھر وہی بات آتی ہے اگر اس بیٹری کی بھی آپ کیر نہیں کریں گے اس میں آپ نے اگر منرل وارٹر ڈال دیا یعنی کہ جو پانی آپ نے بور میں سے نکالا ہے وہ اس میں ڈال دیا تو وہ بیٹری سالٹ کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے سلفیٹڈ ہو جاتی ہے وہ بیٹری بھی خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو اوور چارجنگ کریں گے وہ بیٹری پھر بھی خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو انڈر گریفٹی رکھیں گے یعنی لو چارجنگ کروائیں گے تو پھر بھی وہ خراب ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے کسی بیٹری کو اگر آپ یوز نہیں کرتے اس کو ویسی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دو مہینے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ڈالتے نہ چارج کرتے ہیں نہ ڈسچارج کرتے ہیں وہ بیٹری بھی خراب ہو جاتی ہے چاہے وہ ڈیپ سائیکل بیٹری ہے چاہے وہ آپ کی نارمل بیٹری ہے تو یہ دونوں ٹائپ کی بیٹریز کی کیر کرنی ضروری ہے جب آپ کیر کریں گے اور اس کے ڈی او ڈی بھی کم سے کم یوز کریں گے تب آپ کو میکسیموم لائف ملے گی تو کافی عرصہ تک یہ والی ڈیپ سائیکل بیٹریز جو ہیں یہ یوز ہوتی رہیں کئی سال تک مارکٹ میں ان کا راج رہا جس جس نے اوپیس کے ساتھ یہ والی بیٹری یوز کی اس کے دو ڈائی سال یا تین سال پکی اس نے چلائی اور بہت ہی زبردست چلتی تھی یہ بیٹری لیکن آج کل اس کا دور بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آج کل بھی جو ہے لیٹس ٹیکنالوجی ٹیبلر بیٹری مارکٹ میں آ چکی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ٹیبلر بیٹری کے بارے میں بات کریں گے